بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ڈونٹ پیزز تیار کرنے لگی ہوں آپ چاہے تو مینی پیزا بھی تیار کر سکتے ہیں اس سے بڑا پیزا بھی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے اوون کی ڈیش بڑی ہے تو آپ اس سے بھی بڑا ڈونٹ پیزز تیار کر سکتے ہیں ریسی بھی کو شروع کر دیں جن چیزوں کی ضرورت ہے عام تھی یہ گھر میں جی چیزیں ہیں اسی سے میں پیزا تیار کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے پاف پیسٹری تیار کی ہے ڈیڑھ کپ میرے پاس بار 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 فلاور تھا اس کی چلی سوس ہے اور یہ سٹفنگ کا یہ چکن ہے یہ مشروع میں ہرا پیاز ہے گاجر ہے ٹماتر آلیو ہے ہری میرچے ہے چلی سوس ہے ریڈ کلر والی کالی میرچے اور نمک بس جائے گا سٹفنگ میں نے یہ چلی سوس کالی میرچے نمک ڈال کے دو ٹیبل سپون میوننس کے ڈال لیے ہیں اسے پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے چلی پر آلیو میں اور چیز بعد میں استعمال ہوگی سب سے پہلے میں نے یہ دو پیس ہے پاف پیسٹری کے اس کی میں نے ایک بڑی بریٹ بنا نہیں ہے اور اس کا سائز میں گھر میں جو ہم بڑتر استعمال کرتے ہیں پلیٹ لے کے آپ ایک سائز تیار کر لیں آپ نے جتنا بڑا پیسہ بنانا اسی سائز میں آپ یہ تیار کر لیں بس دو طرح سے اس کی یہ بریٹ تیار کر لیں اور میں پہلے اسے نشان لگاؤں گی کسی گلاس کی مز سے یا کسی ڈککن کی مز سے آپ اس طرح سے نشان لگا لیں ابھی ہم نے اس کی یہ نکالنا نہیں ہے پیسز کا ایسے رہنے دیں بس اسے نشان لگا لیا ہے اور اس کا ہم ڈونرز بنائیں گے بس یہ سائز اس کی سٹفنگ اس طرح سے کر کے اوپر چیز لگا دوں گی میں بس چیز لگا کے اس کی یہ اوپر والی روٹی بھی اوپر رکھ دوں گی اسے اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد بس ابھی یہ میں اس کا پیس اندر سے نکال لوں گی یہ ڈونرز کی شیب میں آ جائے گا چلیں جی بان گیا ڈونرز بس ابھی میں اسے ایگ ڈیوک لگاؤں گی ایگ ڈیوک لگا کے تو ایگ ڈیوک اس طرح سے لگا لیں یہ پٹیاں پڑی ہیں یہ چھوٹی وہ اوپر میں لگاؤں گی جس طرح سے مرضی آپ اس کی ڈیزائننگ کر لیں اور اوون کی ہیٹ میں نے ٹو ہنڈرز پہ رکھنی ہے اور تھرٹی فائیف میٹ میں یہ پیزا تیار ہوا تھا کیونکہ یہ ڈبل بریڈ بن چکی اور اس پہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا جو ٹوماتر ہری میٹ چین آئلیف تھے وہ آپ اس طرح سے جس طرح سے مرضی ہے آپ اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ کسی اور طرح سے بھی اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں بازی سے تھرٹی فائیف میٹ کے لیے بھی یہ اوون کے اندر جائے گا تو بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی تھا جب تک یہ پیزا تیار ہو رہا ہے تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ جو آٹا بچ گیا تھا میں نے اس کی پوکٹس بنا لی ہیں اس کی لہذا فیلنگ کروں گی میں جو بھی کرنی ہوئی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اللہ حافظ اور ویڈیو کو ان تک زور دیکھیں ابھی میں نے اسے چیک نہیں کیا میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں یہ کہ پیزا کس طرح سے تیار ہوا ہے اور کس کو یہ پیزا پسند آیا ہے مجھے ضرور کومیٹس باکس میں لکھیں اور اس کے آپ نے چھوڑی سے بھی آپ کار سکتے ہیں لیکن کینچی کے ساتھ یہ ایزیلی کٹ گیا ہے کیونکہ یہ کرسپی ہے زیادہ مجھے ضرور کنی ہوگا مجھے ضرور کنی ہوگا مجھے ضرور کنی ہوگا